ہیلو گائیز ہور یو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست حسن خان اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس موبائل کرین کے بارے میں جو میرے پیچھے کھڑی ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موبائل کرین ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیلیں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ورک کرتی ہے اور کیسے چلتی ہے آئیں آپ کو میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہ کیبن ہے اور یہ میں بیٹھ گیا ہوں اب یہ دیکھیں یہ اس کا پاور ہے مین پاور یہاں سے ہم نے آن کرنا ہے یہ مین پاور آف کر دی میں نے بھرگے آن کر دی ہے آن کرنے کے بعد یہ گیر ہیں اس کے ٹوٹل نو گیر ہیں جو چار لو میں ہیں اور چار ہائی میں یہ اوپر لکھے ہوئے ہیں ایک روز میں جو اس کے آگے یہ چھوٹے سی بٹن لگا ہوا ہے اس کو ہم اوپر کریں گے تو لو میں ہو جائے گا اور نیچے کریں گے تو ہائی میں ہو جائے گا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ اس کے میٹر ہے اس میں مختلف میٹر ہے جو اس کا ڈیزل بتاتے ہیں آئل بتاتے ہیں ٹمپریچر بتاتے ہیں یہ سارے میٹر ہے اور یہ بٹن ہے لائٹوں کے ہیں اور ایسی کے ہیں اسی طرح ویسے ہی ہیں جیسے سیم دوسری گاڑی میں ہوتے ہیں یہ ہے ہمارا ہینڈ بریک یہ ہماری ہینڈ بریک ہے اس کو ہم لگا دیں گے اب ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پیچھلی والی کرین کو چلانے کے لیے ہم نے تیسرے میں سب سے پہلے کلچ دبانا ہے کلچ دبانے کے بعد ہم نے یہ گیر لگا دینا ہے تیسرے میں تیسرے میں کر کے یہ ہمارا پی ٹیو ہے اس کو ہم نے آن کر دینا ہے پی ٹیو کو آن کر دینا ہے جب ہمارا پی ٹیو آن ہو جائے گا تو ہم پیچھے والی کرین چاکے چلا سکتے ہیں یعنی کہ ادھر سپلائی چلی جائے گی اس کے بعد ہم نے یہ کلچ چھوڑا آئی ساتھ تھا دیکھیں اب ہماری یہ کرین آگے والا کیبن مکمل فری ہے اب ہم اگر ریس پہ بھی پیر رکھیں تو یہ کام نہیں کرے گی اب ہم چلتے ہیں پیچھے یہ پچیس ٹن کی کرین ہے اس کو ہم موبائل کرین کہیں گے پہلے میں اس کے لیور کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد جیک وغیرہ کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ ہم نے گیٹ کھول لیا اب میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا ہوں اس کے بعد یہ اس کے وٹن وغیرہ ہیں اور یہ اس کے لسی ڈی یہ اے سی گئے اس کے نیچے یہ چابی لگی ہوئی اس کو ہم نے آن کرنا ہے تب جا کے ہمارے اس کے بن میں سپلائی سٹارٹ ہو جائے گی اب ہم نے اس کو چابی کو آن کیا یہ ہماری لسی ڈی بھی آن ہو گئی ہے اس میں آل ٹو آل چیز بتائیں گے کہ ہماری ہک کتنے پہ ہے اور ویٹ کتنا اٹھایا ہوا ہے سب چیزیں اسی پہ معلوم ہو جائیں گی اس کے بعد چلتے ہیں آپ کو لے کے لیوروں کی طرف یہ لیور ہے پرس اس میں ہے بوم اپ اور بوم ڈاؤن اگر ہم رائٹ ہینڈ پہ کریں تو بوم ہمارا اپ ہوگا میں نے دیکھنے رائٹ ہینڈ پہ کیا ہے اور یہ بوم ہمارا اپ ہو رہا ہے یہ ہے چھوٹا جو رسہ ہوتا ہے اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس لیور میں دو فنکشن ہیں ایک بوم اپ اور بوم ڈاؤن والا اور دوسرا ہے بڑی ہک وائٹ ڈاؤن اور اپ والی اس کے بعد یہ دوسرا لیور آ گیا ہے اور یہ ہے ریس یعنی کہ اگر کریں کبھی کبھی بند ہونے لگ جائے تو زیادہ ہیوی لوڈ ہو تو آپ ریس کے اوپر پاؤں رکھ کے دبا سکتے ہیں ایکسیویٹر پہ تو یعنی کہ ریس آپ زیادہ دے سکتے ہیں اس کے لیے ہیں یہ LCD ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا بوم کتنے اینگل پہ ہے کتنے ڈگری پہ ہے ویٹ آپ نے کتنا اٹھایا ہوگا ہے یہ لوڈ چارٹ ہے یعنی کہ لوڈ آپ کو بتائے گا یہ میٹر کے آپ کی کرین سے لوڈ کتنی دور ہے میکسیمم کتنا اٹھا سکتی ہے اور یہ آل ٹو آل آپ کو LCD بتائے گی کہ کتنا لوڈ آپ نے اٹھایا ہوگا ہے اس کے بعد میں آپ کو لے چلتا ہوں جیکوں پہ اب یہ جیک ہے اس کے یہ فرسٹ جو ہے پاور والا ہے آپ اس کو دبائیں گے تو یہ سارے کام کریں گے یہ بلیک ہے یہ بلیک جو کیبن کے نیچے ایک جیک لگا ہوتا ہے اس کا ہے اب ہم نے وہ ایک لگایا یہ میں نے پاور دی وہ جیک لگ رہا ہے نیچے اسی طرح یہ دو ہیں یہ پرسٹ جو پیچھے والے دونوں کے ہیں اس کو میں نے پاور دی یہ اب ہمارا جیک لگ رہا ہے زمین کے طرف جا رہا ہے ہم نے اوپر کیا یہ باہر کو نکلیں گے اسی طرح ہم نے یہ نیچے کر دیا نیچے کر کے ہم نے پاور دی اب ہم نے مکمل جیک باہر نکالے ہیں دیکھیں یہ باہر نکل رہے ہیں اسی طرح ہم نے بلکل نیچے ڈاؤن کر کے پھر پاور دی تو ہمارا جیک زمین کے طرف نکل رہا ہے یعنی کہ نیچے کی طرف لگ رہا ہے ہمارا جیک اسی طرح ہم یہ اوپر اٹھائیں گے تو یہ واپس واپس چلا جائے گا انہیں دو لیبروں کو پکڑ گئے ہم اگر اوپر اٹھائیں گے تو ہمارا جیک واپس اوپر کی طرف آئے گا اب میں انہیں دونوں اوپر اٹھائے اور پاور واپس تھی تو یہ جیک دوبارہ ہمارے اندر چلے گئے بس اس میں یہ ہی کچھ ہوتا ہے یہ موبائل کرن چلانے کے لئے 25 سن کی یہ تاوہ